سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان نے اپنے کارکنوں کو حکم دے دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کو رہا کیا تو پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور دھڑنے ہوں گے اور آج تیسرا دن ہے اسلام آباد لاہور سب بند ہیں عام شہرہیں بلوک، نارے بازی، توڑ پور، گہراؤ، جلاؤ، زبردستی دکانیں بند کر آئی جا رہی ہیں خادم حسین رزوی پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجاں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں جبکہ دادا دربار کے باہر بھی دھرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی وجہ سے پوری قوم سڑکوں پر آ گئی ہے صوبے بھر میں دفاع 144 نافذ ہے جس کے تحت کسی بھی عوامی جگہ پر پانچ سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے ملکی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج ناکام ہو گیا مذاکراتی ٹیمیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسی کے حکام بھی شامل تھے اور لگتا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے مگر تحریک لبیک نے احتجاج ختم کرنے کے لیے بڑی سخت شرائط آئید کی ان کا کہنا ہے کہ حکومت آسیہ بی بی کے خلاف خود نظر سانی کی درخواست پیش کرے اور آسیہ بی بی کا نام ای سی ال میں بھی ڈالا جائے اور تحریک لبیک کے جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان پر مقدمے ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے لہٰذا حکومت نے مذاہرین کے ساتھ جو مذاکرات کا راستہ اپنایا تھا کہ ملک میں امنومان کی صورتحال خراب نہ ہو وہ تحریک لبیک کے غیر لچکدار رویے اور سخت شرائط کے باعث فی الحال بند ہوتا نظر آ رہا ہے صوبائی دارول حکومت لاہور میں احتجاج کی وجہ سے میٹرو بس سرویس بند ہیں مال لوٹ کی طرف جانے والے راستے بند ہیں موبائل فون اور نیٹ کی سرویس بھی معتل ہیں لوگوں کو دفتر جانا ہے بچوں کو سکول اور کالج جانا ہے بیماروں کو ایمرجنسی میں اسپتال بھی لے جانا پڑ سکتا ہے اس صورتحال میں پاک فوج کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو مذہبی جماعتوں نے دھرنے دیئے ہیں اور پاک فوج کو جس طرح اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے تو ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور کوئی بھی توہین رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتا جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے تو اس معاملے کو کیس کی حیثیت سے چلنے دیں اس فیصلے پر نظر سانی کی اپیل دائر ہو گئی ہے اور چند دنوں میں سماعت کی تاریخ بھی آ جائے گی دھرنے میں فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اس پر انہوں نے کہا کہ پاک فوج بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہے آئین اور قانون کے مطابق ایکشن ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ وہ نوبت نہ آئے ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں ہماری توجہ نہ ہٹائی جائے ہم اس ملک کے عوام سے پیار کرتے ہیں اور عوام ہم سے محبت رکھتے ہیں بلا شبہ پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہمیں اپنی فوج پر فخر ہیں لیکن دشمن اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں بھارتیوں نے واتس اپ پر کچھ گروپ بنا لیے ہیں ان گروپس کو جوائن کرنے کا لنک بھی کھلا رہتا ہے اس میں اشتیار انگیز مباد شائع کر کے پاکستانیوں کو اس میں جھگڑا کرنے پر اکسایا جا رہا ہے ان گروپس کے نام پاکستان سے محبت کے نام پر رکھے گئے کہ ایسا معلوم ہو کہ یہ گروپ کسی محبے وطن پاکستانی کے ہیں لیکن ان میں پاکستان مخالف مواز شیئر کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ان حالات میں ہمیں چوک کرنا اور اعتدال میں بھی رہنے کی ضرورت ہے مذہبی جماعتیں جو سیاسی بھی ہو وہ ایسے فیصلوں کو سیاسی شکل دے دیتی ہیں تاکہ اپنی سیاست کو چمکا سکیں مگر اس سے صرف بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے اندر چھانک کر اپنی محبت کے دعوے کو جانچنے کی ضرورت ہے جذبات کو ظاہر کرنے کی طریقوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی آواز کو بھی سننے اور برداشت کرنے کی ضرورت ہے آپ کا کیا خیال ہے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے موسیقا 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 موسیقی